رہنما مسلم لگنون خاجہ ساد رفیق کا اہم بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ مسلم لگنون اور اس کی حکومتوں کی قدارکشی کے مضمون مہم جاری ہے سیاسی جماعت و ریاستی اداروں میں موجود منفی انعاصر جمہوری نظام تباہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ انصاف اور احتساب کے اداروں کے غیر قانونی استعمال سے بے چینی اور انتشار پھیل رہا ہے خاجہ ساد رفیق نے کہا ہے کہ جمہوریت پسندوں کو غدار چور قرار دے کر ملکی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہر بار موقع ملنے پر عوام نے جمہوریت پسندوں کو ہی ووٹ دیا الیکشن ہوا تو اس بار بھی یہی ہوگا پیارے منصفوں اور محتصفوں اب بس بھی کر دو خدارہ پاکستان کو چلنے دو موسیقی